وہ یہ ہے کہ جو جج پروفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پروفارم نہیں کر رہا اب انہیں آپ بیٹھے رہے جی اگلے بیس سالے سسٹم میں کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکومپیٹنٹ ہے سلگش ہے آئین کے پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ فولی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے ایک فنڈیمنٹل پرنسپل ہے جس کو ہم نے اچیف کرنا ہے آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈیویجول نہیں رن کرتے سسٹم رن کرتا ہے جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا اسی لیے اس ادارے میں کنٹینویٹی نہیں ہے ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس منٹ پروسیجر کا لاؤ آ گیا ہے کولیجن تھارڈ ڈیبلپ ہو رہی ہے تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے اور یہ انڈیویجولسٹک تھارڈ جو ہیں ادارے کو چلانے کی اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا اس سسٹم کی شکل کیا ہونی چاہیے اس سسٹم کی کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن بناتی ہے وہ گزارشات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر ہمیں ایک کافی سٹرونگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم بن جائے گا جس کے بعد یہ سارے رائٹس کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں آج بھی جوڈیسپلوڈنز بن رہی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک سٹرکشل اور سسٹیمک سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور ان ایکسپینسیو جسٹس دے یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو اچیف کرنے کے لیے کیا ایک فارمیٹ کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتا ہوں یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کلیر کر دیا کہ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے اس میں ڈارک پیچز ہیں نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی ڈیسیشنز بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ فیوچر کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر اور آپ آپ لوگ کا انسٹیوشن ہے آپ کو ہم سروس کرتے ہیں 240 ملین کی پاپولیشن ہے جس کو سپریم کورٹ جوڈیشلی سروس کر رہی ہے تو ان کی اپنی سوچ اندر کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی بے خیال بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیشنز بری ہو سکتی ہیں لیکن لارجلی روزانہ چار ہزار جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کانٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے کرٹیک بھی ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے لاسٹ ہیئر خالی اور میں آپ کو صرف اتنا کریٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں دو ہزار تئیس الون میں ہم نے ون پوائنٹ سکس نائن ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں جینوری ٹونٹی تھری سے ڈیسیمبر ٹونٹی تھری تک تو آخر کچھ جج سابان کام تو کر رہے ہیں تو ایک دم اس کو برش آسائیڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیشنز اس پہ آکے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈسونکشنل ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سیول میٹرز کریمنل میٹرز ٹیکس میٹرز سروس میٹرز لینڈ میٹرز آخر کچھلے کتنے سالوں سے جیورسپروڈنس پروڈیوز ہو رہی ہے ہمیں مقدمات لوگوں کے سنی رہے ہیں لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لاو ڈیویلپ کیا ہے جیورسپروڈنس ملک میں ڈیویلپ ہوئی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ بیس سال لگ جاتے ہیں ایک سیول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غلط ہے ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہے ہونا چاہیے جس سے سسٹم ہونا چاہیے تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کے کیسے ایسی انٹرونشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت current leadership also اور future میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکے اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً دو ملین کیسز پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے اور اس وقت میں اس سے بھی critique کو accept کرتا ہوں کہ world bank جس کے مطابق ہمارا کوئی 130 نمبر 142 نمبر کنٹریز میں بہت برا ہے کوئی اچھی picture نہیں ہے عوام کے دماغ میں یا public are also thinking کہ ہم کوئی deliver زیادہ نہیں کرتے شاید آپ کا اپنا view ہے اور ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے road ahead کیا ہے it's the future that is my concern جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں دو یا چار یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس میں expeditious justice system لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ technology کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے اگر ہم technology کا system نہیں AI کا system یا IT نہیں لائیں گے اپنے system میں اور colonial انداز سے ہی چلتے رہیں گے registers بنا بنا کے تو ہم یہ دو 2.4 ملین کیسز کو نہیں address کر سکتے اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں تو اس وقت جو سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے ہماری ایک national judicial automation committee ہے جس نے ابھی recently یہ decide کیا ہے کہ دیکھیں آپ سے میں بالکل فرنکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی sessions جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصلہ بار district میں problem کس case کا آ رہا ہے bottom legs کدھر ہیں کیوں نہیں آپ کے cases decide ہو رہے ہیں ہماری ایک نیچے سے پوچھوں